دیکھئے یہ دیش جانتا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی جو ہے جھوٹھا ایک فرجی ایک منگرد سٹوری کے ادارت ایک بے بنیاد دوشوں کے ادارت ایک کیس جو ہے وہ اروند کیجری باز جی کے اخلاف بنایا اور کیس بنا کے ان کو جیل میں ڈالا اور دیش کی سربوش ادالت انہوں نے جمانت دی تو کیونکہ ڈیموکریسی میں لوگتانتر میں لوگ بڑے ہوتے ہیں لوگ اپنا مکہ منتلی چونتے ہیں لوگ اپنا اپنے لے چونتے ہیں لوگ اپنا میبر پارلی میں چونتے ہیں تو آج اروند کیجری باز جی نے ایک بڑا دل دکھایا اور لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں کہ میں لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا اور لوگوں سے پوچھوں گا کہ میں اماندار ہوں تو میرے کو بورٹ دیجئے بہی مان ہوں تو کسی اور کو دیجئے یہ بہت بڑی بات جو ہے میں سامنتا ہ بھارتی راجمتی میں اروند کیجری باز جی نے اسیٹ کی ہے ایک اگزمپل بنے ہیں وہ آج دیج کے لوگوں کے سامنے کیونکہ اروند کیجری باز جی سیاست میں آنے سے پہلے سیاست میں آنے سے پہلے جب وہ کمیشنر تھے انکم ٹیکس کے تب انہوں نے رضائن دے کے دلی کے لوگوں کے گھروں میں جو گریب لوگ تھے ان کی جگریوں میں گئے گریب لوگوں کے گھروں میں جگہ ہے بہاں جا کے ان کے ساتھ اپنی راتیں بتائی دیکھا کہ وہ کیسے اپنی جندگی بطید کر رہے ہیں تو بہن سے وہ انسپریشن لے کی میں سمجھتا ہوں دیج کی راجمتی میں آئے آج جب وہ گریبوں کے لیے کام کرتے ہیں جہاں عام لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو دکھ لگتا ہے اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی ایسے جھوٹے کیس بناتی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈزائن دیج کے لوگوں کے سامنے پتہ چل گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کریمنل کنسپریسی رکھتی ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا سڑی انتہ رک دیا ہے کہ اہم آدمی پارٹی کو کیسے بدنام کیا جائے سو آج جو ایلیگیشن لگے تھے ان کو ساپ کرنے کے لیے اروند کی اجریباد نے بہت بڑا دل دکھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں دلی کے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے اور ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ دیش کے لوگوں میں اور بھڑ گئی ہے اور انہیں ایک نئی جو اگزمپل ہے وہ بھی دیش کے لوگوں کے سامنے سیٹ کر دی دیکھئے دیش جانتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پیچھلے دس سال سے لگاتار اروند کیجریباد جی کو کوئی نہ کی بہانہ لگا کے کوئی کبھی کوئی قانون بنا دیا کبھی اونرابل سپریم کورٹ چلے گئے کبھی ایل جی کی جو پاورز ہیں ان کا اپدروپ یو کیا ایسا کر کے اروند کیجریباد جی کو کام سے روکنے کا یتن کر رہے تھے پر لیکن پھر بھی اروند کیجریباد جی دلی کے لوگ کے لیے ڈٹے ہوئے تھے تو آج بھارتی جنتہ پارٹی کو پردہ فاس ہو گیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک جھوٹی پارٹی ہے جھوٹ بورڈنے کی مہار پارٹی ہے تو ان کو دلی کے لوگ سب کس کھائیں گے پہلی بار ستر میں سے ستاہٹ سیٹیں آئی جی دوسری بار ستر میں سے بھارٹ سیٹیں یہ نہیں نہیں اس بار ایک ڈیار کار دیش کے سامنے پیش ہوگا ستر میں سے ستر سیٹیں آئی آدمی پارٹی کو ملے گی اور اروند کیجریباد جی دوبارہ مکہ بنتری بلکل پورے دیش میں اثر پڑا ہے آج ہریانہ ہو پنجاب ہو جہاں بھی پورے دیش میں آج ان کو اروند کیجریباد جی کو پیار کرنے والی لوگوں کی سنکھیا لاکھوں کی تعداد میں پڑ گئی ہے